ہمارا فرسٹ کیس کی کمپٹیٹ ہو گئی انکلوریڈ اینگل یہاں پہ چونکہ آپ لوگوں کو ڈیفینیشن سمجھائی گی تھی جس میں انکلوریڈ اینگل اچھو طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا تھا پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتی ہے انکلوریڈ اینگل مینز کہ جو ٹو سائٹس ہمیں گیون ہے ایکس وائے اور ایکز ایڈ ان دونوں کے بیچ میں جو اینگل بنتا ہے دس مینز ایڈ یہ دو سائٹس کی بیچ میں اینگل آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ آپ کو ڈیٹا سے بھی کلیر ہو جائے گا ایکس ایڈ اور ایکس وائے دو سائٹس گیون ہے اور ایکس ورڈکس پہ اینگل بنانا ہے دونوں سائٹس پہ موجود ہے یہ انکلوریڈ اینگل ہے انکلوریڈ اینگل میں آپ لوگوں نے ٹرائنگل اس طریقے سے ڈراغ کرنا ہے لیبلنگ اس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنی ہے ہمارے پاس سیکنڈ کیس ہے جس میں ہم لوگوں نے کرنا ہے اب یہاں آپ دیکھیں اس ڈیٹا میں اور اس ڈیٹا میں کیا فرق ہے یہاں آپ دیکھیں ہمارے پاس اے بھی لائن سیگمنٹ گیون ہے اور ٹو اینگل ساتھ میں گیون ہے اے ورٹیکس پہ 45 ڈگری کا اینگل بنانا ہے جبکہ بی ورٹیکس پہ ہم لوگوں نے 60 ڈگری کا اینگل بنانا ہے تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اے بھی لائن زائر ہے لائن سیگمنٹ اے کی گیون ہے question number 2 آپ کی exercise میں question number 2 ہے اے بھی آپ لوگوں نے لینا ہے 4.5 ٹھیک تو یہ ہم 4.5 سنتی میٹر لیں گے اے بھی اے بھی is equal to 4.5 سنتی میٹر ٹھیک ہے next اب اے ورٹیکس پہ سٹیپ کی طرف جائیں اگر ہم تو فرسٹ سٹیپ ہم نے کیا کیا ڈراؤ کی help سے ہم یہ 45 ڈگری کا اینگل بنائیں گے with the help of compass so with center A draw 45 ڈگری with compass یہ ہے اس کا second step یہ فرسٹ 60 120 120 60 اور 120 پہ رکھے 90 90 کے help سے ہم لیں گے 45 کا اینگل ڈاٹڈ لائن میں یہ ساری انفرمیشن میں آپ کو فرسٹ ویڈیو میں آپ کی بتائی نہیں ہے ٹھیک ہے کمپس کھول سکتے ہیں یہ یہ ہمیں ملتا ہے 45 کا اینگل ٹھیک ہے اس کو join کر دیں اور اس کی جتنا مرضی آپ آگے تک join extend کر سکتی ہیں یہ ہے 45 ڈگری کا اینگل اور یہ آجے گا پی پوائنٹ ٹھیک ہے so next step ہم نے کیا کیا next step ہمارے پاس آجائے گا which center A اچھا اب یہاں step میں میں نے بی ورٹیکس پہ بھی ہم لوگ کیا کریں گے اینگل بنائیں گے 60 ڈگری کا اینگل یہ میں نے ایک step skip کیا آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں اپنی آسانی کے لیے A اور B چکے دونوں ورٹیکس پہ ہمیں اینگل بنانا ہے تو یہ 60 ڈگری کا اینگل یہ ہم نے 60 ڈگری کا بی ورٹیکس پہ اینگل بنایا سی B X with compass respectively A اور B دونوں کے ہم لوگوں نے ایک ہی step میں میں نے یہ point mention کر دیا آپ الگ الگ کرنا چاہتی ہیں آپ الگ الگ بھی کر سکتی ہیں اس میں یہ ہوگا کہ width center A draw 45 degree with the help of compass اور third point پھر آ جاتا ہے width center B draw an angle of 60 degree with the help of compass ٹھیک اور میں نے یہ دونوں step ایک ہی step میں mention کر دی ہے اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتی ہیں اس طرح سے بھی آپ mention کر سکتی ہیں جس طرح آپ لوگ کو لگے اب یہاں دیکھیں ڈائیگرام میں as the arms of these are the arms a p and b s these are the arms of these angles so the arms of these angles cut at point c so third point آج جائے گا ہمارے پاس the arms of these angles a p and b rimination